ہماری جو گفتگو رہی آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ہم نے توجہ دلائی کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے نا یہ صرف ایک آدمی کا کھیل نہیں ہے یزید کا ایک مشہور و معروف آل مدین جن کی آپ کو خصوصیت بیان کریں اور پہلی دفعہ جب ہم ایک دفعہ ہمیں یاد ہے آیت اللہ العظمہ بحجت کی فرزند کے ساتھ ہم ظاہراً منظومہ پڑھ رہے تھے یا کیا تو اس وقت کتاب رکھی ہوئی تھی انہی آیت اللہ کے بارے میں تو اس میں ایک گفتگو تھی تو وہ گفتگو پڑھ کے ہمیں رونہ سا آنے لگا تھا کہ یہ جوان اس نے کتنی قربانیہ دی ان کا نام ہے آیت اللہ العظمہ شیخ محمد حسین ہے اس فہانی ہے کمپانی کمپانی جو ہے وہ تقیباً فرنچ سے آیا ہے عربی میں کمپنی کا ہے کمپانی یا کمپانی کہتے ہیں تو وہ عربی میں آکے کمپانی ہو گیا اور وجہ کیا تھی کہ عراق میں ان کے والد کا پورا ایک کمپنی تھی برٹیشر کے ساتھ اور بعض فرنچ والوں کے ساتھ کہ جو عراق میں ریلوے کا نظام چلا رہے تھے اور یہ شاگر تھے آیت اللہ العظمہ آخند خراسانی کے اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا اپنے والد سے ملنے کازمین اور واپسی میں نجف آنے میں مجھے دیر ہونے لگی تو میرے والد نے بقاعدہ ایک ٹرین چلوا دی اور جب میں نجف پہنچا ہوں تو وہاں پر گاڑی کھڑی بھی تھی یعنی اس قسم کا ایک طالب ہے اب یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر مال تو بہت تھا کہتے ہیں میں ایک دفعہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں آگا کوچانی کہ میں نے ایک دفعہ گلی میں دیکھا آیت اللہ العظمہ اس فہانی کمپانی کو کہ گلی میں وہ پیاز اٹھا رہے ہیں کسی اور کی نہیں یعنی گر گئی ہیں بکری بھی ہیں جب تھیلہ پھٹ جاتا ہے اس میں سے پیاز اٹھا رہے ہیں اور پیاز اٹھا کے اپنے دامن میں ایسے رکھ رہے ہیں جھولی میں پیاز اٹھا رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں پیاز اٹھاتے میں شاگرد نے ان کے دیکھا وہ شاگرد ان کے وسیع بھی تھی انہوں نے دیکھا اور آکے فوراں پیاز اٹھائی اور ظاہر ہے اس زمانے میں جو بھی کپڑا بغیرہ تھا جس میں بندی بھی تھی اس میں اس میں رکھ رہے تھے کہنے لگے استاد یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی پیاز گر گئی تھی اور آپ پیاز اٹھا رہے تھے گلی میں لیکن میں دیکھ رہا تھا پیاز اٹھاتے میں مسکرہ رہے تھے وہ کیوں مسکرہ رہے تھے کہنے لگے واقعہ یہ ہے کہ جب میں نجف میں آیا تھا تو قیمتی کپڑے پہنتا تھا اور میری جو تصویہیں تھیں وہ بہت قیمتی تھیں جواہرات کی اور ایک دفعہ میں حرم مولا علی میں تصویہ پڑھ رہا تھا زیارت سے پہلے کی اور وہ جواہرات کی تصویہ تھی اور تصویہ کا دھاگہ ٹوٹ گیا تصویہ کا دھاگہ ٹوٹا اور جواہرات پھیل گئی میری غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی ان دانوں کو چنوں لیکن آج میں پیاز اٹھاتے وے ذلت محسوس نہیں کر رہا تھا اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ کل حرم میں مجھے دانیں اٹھانے میں غیرت محسوس ہو رہی تھی جبکہ وہ جواہرات کے تھے اور آج میں گلی میں سے پیاز اٹھا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی اس میں مشکل نہیں ہو رہی وہ اپنی پوری جائدات تبلیغی کاموں میں ان میں لگا چکے تھے وہ آیت اللہ الرزمہ خوئی کے استاد تھے آیت اللہ الرزمہ بہجت کے استاد تھے اس زمانے کے تمام مراجع کے جو بڑے مراجع ہیں سب کے استاد تھے آیت اللہ اسفہانی ہے کمپانی سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب یہ جو ہم نے ذکر کیا تھا آگے پدا چلے وہ بہت عظیم ہستی تھے بہت عظیم ہستی تھے فسارے مراجع اسفہ جتنے طالب علم ہیں اگر اصول میں آگے جاتے ہیں تو ان کے علم کے بغیر نہیں جاتے ان کے اشعار ہیں تو اس میں خصوصاً ہے حضرت علیہ اصغر کے لئے اور اس میں انہوں نے وہی نظریہ پیش کیا ہے کہ جس کو ہم نے بیان کیا ہے نا کہ ہمارا نظریہ آئے اور انہوں نے بیان کیا ہے نا ان کا نظریہ آئے اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور یہ جو ان کا نظریہ آئے یہ ان کا نہیں ہے یہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کا نظریہ آئے یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ کربلا صرف یزید کا کام نہ سمجھیں یہ پچھلا ہے یہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے یہ لیکن دقت کرنی پڑتی ہے اسے انشاءاللہ کے زندگی رہی تو گیارہ بارہ محرم کو پڑھیں گے جب گیارہ محرم کو مقتل سے گزارا گیا تھا اس پر حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا بے ابی انتا من اسکروہو فی یوم الاسنین نحبہ میں قربان ہو جاؤں پیر کے دن جس کے لشکر کو مارا گیا جمعہ کے دن مارا گیا ہے حضرت زینب ہفتے کے دن کہہ رہی ہے پیر کے دن مارا گیا ہے پیر پیر سقیفہ تھا یعنی وہ اشارہ فرما رہی ہے کہ یہ جو امام حسین کا قتل ہوا ہے پیر کے دن ہوا ہے جناب حضرت آیت اللہ العظمہ محمد حسین اسفہانی کمپانی کہ خدا بان تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کچھ دین کے لئے کام کریں یعنی کہ اشار ہیں حضرت علیہ ازغر علیہ السلام کے بارے میں تو یہ اشار ہم نے اس وقت توجہ دلائی کہ یہ بہت بڑے مرجع تقلید ہیں اس وقت کے تمام مراجع تقلید کے استاد ہیں علمی ادبار سے بلندترین مقام پر فائز تھے عملی ادبار سے بلندترین مقام پر فائز تھے صاحب کرامت افراد میں سے تھے یہ ان کے اشار ہیں اس کو ہم نے ہاتھ میں بھی اس لئے رکھا ہوا تھا کہ بھول نہ جائے یہ فرماتے ہیں یہ تیر چلا ہے یہ نہیں چلایا ہے اس نے ہاں جبکہ چلایا یہ حرملا نے تیر نہیں چلایا ہے جبکہ ہاں چلایا حرملا ہی نہیں یہ تیر انہوں نے چلایا ہے جنہوں نے اس کے لئے زمین ہمبار کی تھی یہ وہ تیر ہے جو سقیفہ سے چلا ہے اور جس کی کمان ہے یہ خلیفہ کے ہاتھ میں کمان کوس تیر تیر چلا ہے سقیفہ سے اڑ کے نہیں چلا کمان جو قوس ہے وہ خلیفہ کے ہاتھ میں یعنی گیارہ ہجری کو سقیفہ سے چلا ہے ایک سٹھ ہجری کو لگایا آگے کیا مراد ہوا میں بڑا تھا نا وہاں پر جو اہلِ بیت کے حق پر پامال کیا گیا جنابِ سیدہِ گھر کا محاصرہ ہوا اس کا نتیجہ جنابِ علیہ ازغرہ اس کا نتیجہ ہے کہ حضرتِ زینب کے تازیانے پڑے تماشے پڑے بچوں کے اہلِ حرم کی چادریں چھنی وَقَوْسُ عَلَىٰ يَدِ الْخَلِیفَةَ وَمَا عَصَامَا سَحْمُهُ نَحْرَ السَّبِیِ اور یہ جو تیر ہے یہ بچے کے گلے میں نہیں لگا ہے صرف صرف بَلْكَبَدَ الدِّينِ وَمُحُجَّةَ النَّبِي بلکہ یہ لگا ہے دین کے کلیجے میں اور رسول کے دل میں یہ ہے وہ معرفت مجھے اینے پاس